دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لگتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جینکاری کے والا کے لئے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ایک بہت ہی خاص بزنس آئیڈیا ہے جس میں آپ کم انویسٹمنٹ میں بزنس کر کے لاکھوں کما سکتے ہو اور آسانی سے مہینے کے دو سے دھائی لاکھ تو آسانی سے کما ہی لوگے تو بہت ہی آسان بزنس ہے پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہم اس میں پوری مشینوی کی بات کریں گے کیا پروفٹ مارجن ہے اس کی بات کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ہے نوٹ بک ریجسٹر مینوفیکچرنگ بزنس کے بارے میں یعنی کی کافی کتابیں بنانے کا بزنس دوستو آپ اس کو کم انویسٹمنٹ سے لے کے زیادہ انویسٹمنٹ تک شروع کر سکتے ہو جیسے کا آپ کا بجٹ ہے ویسے کا آپ اس سیٹ اپ لگا کے ویسے کا پروڈکشن نکال سکتے ہو جتنا زیادہ پروڈکشن ہوگا اتنا آپ کا پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوگا تو آپ اپنے انویسٹمنٹ کے ساب سے سبھی ٹائپ کا نوٹ بک ریجسٹر ڈائیڈی نوٹ پیٹ سب کچھ بنا سکتے ہو دوستو ویڈیو میں جو آپ مشین دیکھ رہے ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ سبھی ٹائپ کا بڑا چھوٹا نوٹ بک ریجسٹر بنا سکتے ہو ایسے کی آپ کو مینول مشین چاہیے تو مینول میں بھی آپ کام شروع کر سکتے ہو جو کی آپ کا کم بجٹ میں بھی شروع ہو جاتا ہے تو آج ہم مینول ویڈیو یعنی کی سیمی آٹومیٹک مشین کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیسے کیسے مشین ورک کرتی ہے کیا کیا ان کا پروڈکشن کپیسٹی ہوتا ہے اور کیا ان میں پروفٹ مارجن ہوتا ہے تو دوستو آج ہم سیمی آٹومیٹک ویڈیو مشین کا دیکھیں گے تو چلیے مشین کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا سٹیچنگ مشین موٹرائز جس میں آپ کو موٹر سے مرلپ پیڈل دبانا ہے اور آٹومیٹک لی آپ کا پین لگتا جائے گا جیسے کیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اس کا پروڈکشن بھی آپ کا کافی ہو جاتا ہے اس میں آپ کا ٹپین کرتا ہے مین پاور پر کہ اس کا کتنا پروڈکشن ہے اس کے حساب سے آپ کا پروڈکشن ویڈی کرتا ہے جیسے کیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیجی سے یہ پورا کام کیا جا رہا ہے اور اس میں کتنا زیادہ پروڈکشن نکلوا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایج سکوئر مشین یعنی کی نوٹ بک ایج سکوئرنگ مشین پین کرنے کے بعد آتا ہے آپ کا پیشے سے پٹ مرانے کا کام نوٹ بک کو پیشے سے سکوئر کرنے کا کام جیسے کیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پین کرنے کے بعد نوٹ بک کو پیشے سے سکوئر کیا جاتا ہے جیسے کیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اکٹھی کتنی نوٹ بک کو رکھے اور پیشے سے فلیٹ شیپ کا نوٹ بک بن جاتا ہے جو دکھنے میں اچھا لگتا ہے اور جس وجہ سے آپ کا مارکٹ میں ریٹ بھی آپ کو نوٹ بک کا اچھا مل جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے آپ کا کٹنگ مشین جیسے آپ نے دیکھا کہ دو دو نوٹ بک کا سیٹ تیار ہوتا ہے ان کو اینڈ میں کٹنگ کرنے کے لیے پیپر کٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے دوستو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے اس میں آپ کا موٹر سے سارا کام ہوتا ہے سب ہی پوش بٹن لگے ہوتے ہیں جیسے ہی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پریس کر رہے ہیں تو ایسے آپ نے بٹن دبا کے سارا اس کا سیٹنگ کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈبل نوٹ بک کو سنگل میں جب کنورٹ کرتے ہو تو آپ کا اس میں سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھتے رہے ہیں تو دوستو تو نوٹ بک کو تیار کرنے کے بعد کام آتا ہے اس کو پیک کرنے کا تو اس کے لئے استعمال ہوتی ہے نوٹ بک شرنگ پیکنگ مشین اس میں آپ نے پانچ پانچ چھے نوٹ بک کا سیٹ بنا کے اوپر لیمینیشن چٹا کے رکھ دینا ہے اور اس نے آٹومیٹکلی شرنگ کر کے آپ کے نوٹ بک کو ریپ کر دینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے نوٹ بک کو اس کے بیچ میں لیمینیشن چٹا کے رکھنا ہے اور اس نے آٹومیٹکلی آپ کو شرنک ریپ کرتے جانا ہے تو جس وجہ سے آپ کا نوڈ بک کا کوئی مویسٹر نہیں آتا اور نوڈ بک کو جتنے مرجی دیر آپ سٹوک میں رکھ سکتے ہو تو اس کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آسان کام ہے جی تو دوستو یہ تھا پروسیس نوڈ بک مرنفیکشورنگ کرنے کا آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے آپ نوڈ بکس بنا سکتے ہو دوستو یہ جو سیٹ اپ آپ نے دیکھا ابھی چار مشینوں کا جو سیٹ تھا یہ آپ کو تقریباً 6-6 لاکھ کے اندر مل جاتا ہے جس میں آپ ساری مشینیں لے سکتے ہیں ساتھ میں راو مٹیل بھی لے سکتے ہیں اور اپنا کام آسانی سے کہیں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ سارا پلانٹ آپ کا سنگل فیس لائٹ میں بھی چل جاتا ہے اور آپ کا آٹومیٹک ملنف لینا ہو تو وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ہمارے پاس مینول سے لیکن آٹومیٹک تک کم سے کم سات موڈل آویلیبل ہے نوڈ بک کے تو آپ کو جیسے کا بھی ریکوائیمنٹ ہو آپ ویسے کیا ہمیں ان نمبر پر کنٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پروفٹ مارجن کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیے والے موسیقی